بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آج بھی امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ آج بنگلہ دیش کا انڈیا کو ہرا دے تو مزہ آ جائے جب بارش آئی تو سب دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ کرے بارش اندی روے میچ نہ دوبارہ ریزیوم ہوئے کیونکہ میچ اگر ہو جا تھے انڈیا کہیں نہ کہیں سے کمبک کری لے گا لازمی مزہ سب کو پتہ ہی ہے ایک خلاڑی لٹن ڈاز کوئی آؤٹ کرنا تھا تو کرتے ہیں اس بارے میں تمام گفتگو کریں گے ہم بڑی مزے کی تو سب سے پہلے میچ کی سمری کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے آپ سے آج انڈیا نے جو ہے پہلے بیٹنگ کی اور دعوت دی شکیب الحسن نے ٹاس جیتا خود اور پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کی ہے آج روحی شرما آؤٹ آف ٹچ لگ رہے تھے پہلے ان کا ایک کیچ چھوٹا تسکین کی بال پہ اس کے بعد حسن محمود جنہوں نے وہ کیچ چھوڑا اگلے ہی اوور میں آکے انہوں نے روحی شرما کو آؤٹ کر دیا تو روحی شرما بھی اس ٹورنمنٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آؤٹ آف ٹچ لگ رہے ہیں کے ایل راہل کے ساتھ ساتھ لیکن آج کے ایل راہل کا دن تھا جو بیک اپ کیا جا رہا ہے ان کو ٹیم منیجمنٹ کی طرف سے کیپٹن روحی شرما اور ویرات پولی کی طرف سے آج انہوں نے اس کا جو ہے بھرپور اظہار کیا کہ جی اگر آپ مجھے بک اپ کرتے رہیں گے تو میرے پاس ٹیلنٹ تو ہے ایفرٹ لیس چھکے تو بھائی میں مارتا ہوں ٹھیک ہے صرف مجھے ایک ہو جاتی ہے فارم اوپر نیچے لیکن مجھے آپ جو ہے سپورٹ میری کریں تو مجھے سپورٹ تھی وہ ہم نے دیکھا کہ راہل ڈرابیڈ نے بھی پریس کانفرس میں کہا کہ ہمیں کے ایل راہل پر پورا بھروسہ ہے اور کے ایل راہل ہمیں اسی ورلڈ کپ میں پر فارم کر کے دیں گے ایمپورٹنٹ میچیز کے اندر یہی کچھ روحیف شرما کا بھی کہنا تھا اور ویراد کولی کا تو ہم نے ویڈیو کلپس میں بھی دیکھا جو آ رہے تھے سامنے کہ وہ کس طرح کئی ایل راہل کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو گائیڈ کر رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم کیا غلطی کر رہے ہو یہ تو سمجھ نہیں آئی تو سوری یار بیچ میں کوئی نہ آ جاتا ہے تو مجھے ویڈیو پاس کرنے پڑ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ کل راہل پہ جو کانفیڈنس شو کیا ان کی ٹیم منیجمنٹ نے انہوں نے اس کا پے بیک کیا ہے جو اچھی انکس کھیلی انہوں نے بہت ہی اچھی انکس سپیشلی انہوں نے جو کور پوائنٹ کے اوپر سے دو چھکے مارے ہیں ایفٹلیس چھکے بہت ہی عالا یقین کریں کہ اس نے صرف ٹائم کیے ہیں دو شارٹیں اس نے پوائنٹ کور کے اوپر سے جو اس نے مارے ہیں فلیٹ سکس گئے ہیں کیونکہ سکوئر کی بانڈیس جو ایڈلیٹ کا گراؤنڈ ہے یا تھوڑی چھوٹی ہیں سکوئر بانڈیس چھوٹی ہیں گراؤنڈ بھی اتنا بڑا نہیں ہے ویسے اور سکوئر بانڈیس تو ستر میٹر میں رہا خیال پیسٹ پیسٹ میٹر کی سکوئر بانڈیس ہے تو آج زیادہ تر کھلاڑیوں نے یہی سکوئر بانڈیس کو ہی ٹارگٹ کرنا تھا لیکن آپ کو ایسی شارٹ کھیلنے کے لیے کلاس بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے آپ کے اندر سکل بھی ہونا چاہیے تو کیل راہل نے آج وہ سکل ہاں پر دکھایا ہے ان کی اینکس کے بارے میں میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے بتیس بولوں پہ اکتیس پہ پچاس کر لیا تھا جیسے انہوں نے پچاس کے اگلی ہی بول پہ شاکیم الاسل کو سویپ مارنے کے ٹاپ ایج لگا اور وہ آؤٹ ہو گئے اب یہاں پہ انڈیا کا سکور تھا اٹھتر اور دو کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے ان کے اور نو اشاریہ دو اوورز ہو چکے تھے یہاں پہ آتے ہیں جی مسٹر تری سکسٹی سوریا کمار یادو اور مسٹر کرکٹ جو ہیں جو ویرات کولی ہیں جو کرکٹ کے پاپا کہی جاتے ہیں وہ کریس پر موجود تھے اب یہاں سے ویرات کولی اور ان کے درمیان یہ تیہ ہوا کہ سکائے جو ہیں وہ آٹیکنگ گیم کریں گے جیسے وہ اپنا نیچرل پلی ہے وہ بیسے کھیلیں گے اور ویرات کولی جو ہے وہ ابھی ساتھ کھڑے رہیں گے ٹھیک ہے تو ان کی انہوں نے ایک چھوٹی سی پارٹنرشپ ڈیویلپ کی اور وہ اٹھتر سے ایک سو سولہ تک لے گئے سکور کو اور اٹھتیس رنز کی ایک چھوٹی سی پارٹنرشپ تھی اور اس اٹھتیس رنز میں اٹھتیس رنز سوریہ کمار یادف کے تھے اور وہ دو سو کے سٹرائک ریٹ سے کھیلے آج آج سوریہ کمار یادف نے سولہ مالوں پہ تیس رنز بنائے جس میں چار چوکے اس کے شامل تھے وہ بھی آؤٹ ہو جاتے بولڈ کر دیتے ہیں شکیب علیہ السلام بیک آف لیندھ بال تھی کٹ مارنے گئے روم بنانے کے لیے بال سیدھا رہ گیا اور وہ بولڈ ہو گیا ایک سو سولہ پہ تیسری وکٹ انڈیا کی گرتی ہے اور پھر ہاردک پانڈیا آتے ہیں وہ بھی نہیں چل پاتے ایک سو تیس پہ ہی ابھی چودہ رنز کی پارڈرشپ ہوتی ہے تو ہاردک پانڈیا بھی آؤٹ ہو جاتے اب وٹوں کا سلسلہ جو تھا وہ گرنا شروع ہو گیا ویرات پولی ایک طرف کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد دنیش کارتک آتے ہیں وہ بھی نہیں چل پاتے بیس رنز کی پارڈرشپ ہوتی ہے جس میں زیادہ سکور تیرہ چودہ سکور ویرات پولی ہی بناتے ہیں ڈیٹھ سو پہ پانچے فیکٹ بھی گر جاتی ہے اور ایک سو ستاون پہ اکثر پٹیل بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں اور اٹھارہ آشاریہ ایک آورز رہ گیا تھا اب ٹوٹل بچی ہیں گیارہ بولز سکور اینڈیا کا ایک سو ستاون اب اس موقع پہ روی چندر اشمن آتے ہیں اور وہ سٹائک دینے لگ جاتے ہیں ویرات پولی کو ویرات پولی یہاں پہ جو ہے اپنی ہٹک کا آغاز کرتے ہیں اسی اسناب پہ اپنی فٹی بھی مکمل کرتے ہیں تو آخری گیارہ بولوں پہ انڈیا نے سکور کر لیتا ہے تقریباً آپ دیکھ لیں کہ تین اور بیس بیس تیس رنز انہوں نے بنایا تقریباً تیس اچھا ستائیس رنز تو آخری گیارہ بولوں پہ ستائیس رنز بناتے ہیں جس پہ روی چوزر اشکن کا ایک چھکا اور ایک چوکا بھی شامل ہے تو باقی سارے رنز جو ہیں وہ بناتے ہیں ویرات پولی ویرات پولی نے آج چوالیس بولوں پہ چوستر ٹنز کی بڑی شاندار ایک اور انڈنگز انڈیا کے لئے کھیلی ایک سوپنٹالیس کی سٹائک ریٹ سے آٹھ چوکے ایک چھکا آج میں آپ کو بتاؤں تو بڑی ٹرکی سیچویشن ہو گئی تھی جب انڈیا کی وکٹیں گرنا شروع ہوئی ہیں کوئی بھی میڈل آرڈر لور میڈل آرڈر کا کھلاڑی نہیں ویرات پولی کے ساتھ ٹھہرا اور ان کی وکٹس جب گرنا شروع ہوئی ہیں تو اس ٹائم ویرات پولی کھڑے تھے اور ویرات پولی نے یہ میک شور کیا کہ انڈیا 180 سے 190 کے درمیان کا ٹارگٹ ضرور سکور کرے اور آج ہم نے ایک بار پھر ویرات پولی کی کلاس جو ہے اس کو دیکھا بڑا ہی مزہ آتا ہے جب ویرات پولی جیسا پلیئر اس کیلبر کا پلیئر جب اتنی پرائم فاب میں واپس آئے اور اس کی شورٹ میکنگ اس کا ٹائم لینا اس کے سنگل ڈبل لینا مطلب آپ اس کی ہر ایک ایک شورٹ کو انجوائے کرتے ہیں ایک ایک مومنٹ کو آپ چیریش کرتے ہیں جب تک ایسا کھلاڑی ویرات پولی جیسا کریس پر کھڑا رہے تو جب 180 کا ٹارگٹ 185 کا ٹارگٹ انڈیا نے کھڑا کر دیا بنگلہ دیش کی ٹیم کے خلاف تو سب کو لگ رہا تھا کہ انڈیا یہ میچ ون سائیڈڈ جیت جائے گا لیکن بنگلہ دیش کے جو اوپنر ہیں لتن کمار داس وہ آج اور ہی پلانز لے کے آئے ہوئے تھے بڑی ہی کمال کی اوپننگ پارڈنرشپ شروع ہوئی انہوں نے سات اوورز میں چھاسٹھ رنز جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے اوپنرز نے لگا دیا جب بارش آئی اور آج لتن کمار داس نے بنگلہ دیش کی طرف سے تیس ترین پچاس بھی سکور کیا بہت ہی آلائننگ سکھیلی لتن کمار داس نے اب سات اوورز میں چھاسٹھ رنز تھے اور بارش آ جاتی ہے اب بی ایل ایس میتھڈ کے تحت اس ٹائم تک بنگلہ دیش سیونٹین رنز آہیڈ چل رہا تھا یعنی کہ اگر میچ کا آغاز دوبارہ نہ ہوتا تو بنگلہ دیش یہ میچ سترہ رنز سے جیت جاتا لیکن بارش کا ایک ہلکا سا ایک وہ سپیل آیا مونہ باندی سی ہوئی لیکن آورز جو ہیں چار آورز کا نقصان ہو گیا تو دوبارہ فیلڈ کو دوبارہ اس کو ڈرائے کیا گیا اور اس کو میچ ریزیوم کیا گیا تو جو ریوائز ٹارگٹ تھا ڈی ایل ایس کے بعد وہ یہ بنا کہ بنگلہ دیش کو سولہ آورز میں ون ففٹی ون رنز کرنے ہیں سات آورز میں چھاسٹ رنز وہ آلریڈی سکور کر چکے تھے دس وکٹس بھی ان ہینڈ تھی تو بچے ہوئے نو آورز میں ایٹی فائف مور رنز کرنے تھے اب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھی بنگلہ دیش کو بارش ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا حالانکہ وہ اتنے اچھے رن ریٹ سے کھیل بھی رہے تھے ان کی وکٹیں بھی نہیں گیری ہوئی تھی تو یہ جی انڈیا کے حق میں فیصلہ ہوا ہے اور یہ جی سارا کچھ تو اس میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈی ایل ایس کے تحت اگر کوئی چیزنگ ٹیم ریکوائیڈ جو رن ریٹ ہوتا ہے اگر اس کو مینٹین کر کے مور دن فائیو آورز کھیل لیتی ہے اور اس کے بعد بارش آ جاتی ہے اور کچھ آورز کا نقصان ہو جاتا ہے تو اس چیزنگ ٹیم کو اسی ریکوائیڈ جو رن ریٹ جو مینٹین کر کے چلے تھے اسی حساب سے تیلکلیٹ کر کے وہی ٹارگٹ دے بھی جاتا ہے تو منگلہ دیش کو 9.3 یا 9.4 کا ریکوائیڈ ریٹ تھا جب انہوں نے ایننگز کا آغاز کیا اور جب بارش آئی سیون اوہز میں 66 تو وہ 9.3 کی رن ریٹ سے ہی کھیل رہے تھے یعنی کہ وہ میچ کر کے چل رہے تھے تو ان کو اسی رن ریٹ سے 9 اوہروں میں نم نم 81 اور 9.3 کا رن ریٹ 85 رنز کا ٹارگٹ دے دیا گیا اب جب میچ ہو جاتا ہے نا شارٹ تو ہمیشہ چیزنگ ٹیم کو فائدہ ہوتا ہے اب اس سیناریو میں بنگلہ دیش کی دس کی دس وکٹس ان ہینڈ تھی اور زیادہ چانسز یہی تھے کہ بنگلہ دیش یہ میچ اب شارٹ ہو گیا دس وکٹے بھی پڑی ہوئے آرام سے 9.4 رنز وہ 2 رنز بنا لے گا آل آر اٹیک پہ بھی جائے گا وکٹے بھی گریں گے اور وہ تیز کھیلیں گا تو یہ میچ وہ نکال لیں گے لیکن کیا ہوتا ہے کہ بالنگ کچھ بہتر ہوئی لیکن بنگلہ دیشی بیٹسپن نے کچھ ریش سٹوکس بھی کھیلے جن کی ضرورت بھی نہیں تھی بڑے آرام سے جو کنونسنل شارٹ لیتن کمار داس کھیل رہا تھا اس طرح بھی رنز ہو سکتے تھے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی ان کے اپنر شانپو آؤٹ ہوتے ہیں لیتن کمار داس آؤٹ ہوتے ہیں تو میڈل آرڈر سے پھر کچھ نکل کے نہیں آیا چاکیبو لحسن بھی تیرہ رنز بارہ بولے وہ ہٹ آؤٹ کرنے کے چکروں میں ڈاٹ کھیلتے رہے آگیا کہ نکل کشن کو مارنے کے چکروں میں نہیں چل سکے اس کے بعد عفیف حسین آ جاتے ہیں پانچ پالوں پہ تین رنز یاسر علی بھی نہیں چلے نورو لحسن جو ان کے وکٹ کیپر ہے چودہ پالوں پہ پچیس پہ اینڈ تک کھڑا تو رہا لیکن میچ اس تیم تک ختم ہو چکا تھا رسکین احمد نے نیچے ساتھ بڑا تو ان دی اینڈ بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک چھکے سے ہارایا بیچ میں ایک ادر چھکا کسی نے مارنا تھا اگر وہ چھکا مار دیا ہوتا تو بنگلہ دیش یہ میچ یونیورنو جیت سکتا تھا تو بنگلہ دیش یہ میچ پانچ رنز سے ہارا ہے آخری بول پہ سات رنز چاہیے تھے عرشدیب سنگھ بولنگ کر رہے تھے اس آور پہ بیس رنز چاہیے تھے اوورال جب آخری بول شروع آ تو اس میں ایک چھکا نورو لحسن سوہان نے اور ایک چوکا بھی مارا لیکن آخری بول پہ سات رنز تھا بہت ہی اچھے یورکر اس بندے نے جب بنگلہ اس نے کروایا آج پھر انڈر پریشر اچھی بولنگ گی اور انڈیا یہ میچ پانچ رنز سے جیت گیا ہون انڈیا دے میچ جیتنے اے ہویا ہے کہ پاکستانی ٹیم نا مکوب جہرائے پرمنٹلی ٹھپیا گیا ہے پاکستانی ٹیم کے اب کوئی ہو الائیو نہیں ہے ہاں ابھی بھی کہیں گے پاکستانی کہ ہاں انڈیا زمبابوے سے ہار سکتا ہے ہے نا بڑے شرارتی ہو توسی بڑے شرارتی ہو ٹھیک ہے انڈیا زمبابوے کلو ہار جائے گا ساؤتھ افریقہ نوہ سی بھی ہر آوانگے ساؤتھ افریقہ نوہ نیدر لینڈ بھی ہر آئے گی ہم تو ابھی تک ٹورنمنٹ میں الائیو ہیں ابھی تک تم بائر ہی نہیں ہوئے ہم سب نے یہ ایزیوم کر لیا ہے کہ ہم نے ساؤتھ افریقہ کو کل ہرانا ہی ہرانا ہے کل ہے یہ ایک میچ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا سیڈنی کے اندر وہ میچ ہے اسی سارے نے یہ ایزیوم کر لیا ہے کہ پاکستان ساؤتھ افریقہ نوہ میچ ہر آتا ہے بس ہونڈتے ساؤتھ افریقہ نوہ نیدر لینڈ میچ رہا ہوئے او در انڈیا نو زمبابوے میچ رہا ہوئے تیسیز اٹورنمنٹ دے بیچ عجیوی کہیں گے ہیں تو اپٹیمیزم کی بھی جو ہے اپٹیمیسٹک اپروچ کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے میرے بھائی لیکن ہم ابھی بھی امیدوں پہ زندہ ہیں ہم ابھی بھی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ انڈیا زمبابوے سے ہار جائے ساؤتھ افریقہ نیدر لینڈ سے ہار جائے اور پاکستان ساؤتھ افریقہ نوہ میچ ہر آلے ہوئے تھوک کے تو تھوک کے بنگلہ دیش نوہ میچ ہر آلے ہوئے جو ہماری اس ٹائم جو حالت ہے ٹیم کی ہرا بھی لیں تو بڑی بات ہے تھوک کے ہرانا نیٹ رنڈ بہتر کر کے ہرانا یہ تو بھول جائے نا خیر اپٹیمیزم چلتا ہے اپٹیمیزم لائف کا حصہ ہے اپٹیمیسٹک اپروچ رکھتے ہیں لوگ جو محبے وطن ہیں ابھی بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی الائیم اٹوریمنٹ میں تو بس یہ تو قدرت کا نظام ہے نا آج بھی قدرت کا نظام چلنے لگا تھا انڈیا پہ لیکن وہ بال بال بچے ہیں بارش اگر ہوتی رہتی ہوتی رہتی تو انڈیا کو تو ٹھوک گیا تھا یہ میچ تو یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے انڈیا کی ٹیم کے لیے لیکن قدرت کا نظام جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں چلا قدرت کا نظام صرف ہمارے لیے ہوتا ہے انڈیا جو ہے وہ قدرت کے نظام سے آج بال بال بچے ہیں تو آج انڈیا اور بنگلہ دیش کا اچھا میچ ہوا جیسے ہم نے سوچا تھا پیسہ نہیں ہوا کہ انڈیا ون سائیڈ لے جائے گا یہ میچ بنگلہ دیش ہز پوٹ اپا ویری ویری گریٹ فائٹ آئی وڈ لائک تو سے آئی وڈ رائک تو کانگریجولیٹ لتن کمار داس کمال کی آپ نے بھائی بیٹنگ کیا اور آپ مجھے اور آپ پچھلے اگر ڈیڑھ دو سال سے اگر دیکھیں گے بنگلہ دیش کی ٹیم میں جو ایک بندہ کنسسٹنٹ سکورنگ کر رہا ہے وہ ہے لتن داس وہ آج اوپننگ کرنے بھی آئے بہت اچھی میڈل میں کھلالیں نیچے کھلالیں اوپر کھلالیں یہ بندہ ہر جگہ اور ہر ٹیم کے خلاف سکور کر رہا ہے تو آج اگر اس کے ساتھ ایک بھی بیٹسپن شاکیبو الحسن کا یہ ٹورنمنٹ بہت ہی مقواس گیا ایزا کیپٹن اور ایزا بیٹسپن بھی آج صرف شاکیبو الحسن ہی ٹھہر جاتے تو یہ میچ کا ریزلٹ جو ہے اس میں فرق آ سکتا تھا لیکن قدرت کا نظام قدرت کے نظام کو یہی منظور تھا تو آج ہم یہ انڈیا یہ میچ جیت گیا انڈیا ساؤت افریقہ سے ہار گیا منگلہ دیش سے جیت گیا اتنا کچھ ہو گیا ابھی بھی ہم امیدوں پر زندہ ہے کہ اگلے دو میچ ایک ساؤت افریقہ کا اور ایک انڈیا کا نیدر لینڈ ساؤت افریقہ کو ہرائے گا زمبابوے انڈیا کو ہرائے گا اور ہم سیمی فائنل کھیلیں گے یہ ہماری اپروچ ہے کہ ہم ابھی بھی سیمی فائنل کی ہماری جو ہوپس ہیں وہ الائیو ہیں آج کا میچ آج کی جو پچھ تھی وہ ایک بیٹنگ وکیٹ تھی ایک اچھی بیٹنگ وکیٹ تھی گراؤنڈ بھی چھوٹا تھا باؤنڈریز بھی چھوٹی تھی تو آج بھی ویراد کوہلی نہ تھیرتے نہ چوستر ٹرنس کی انڈین کھیلتے چوالیس دولوں پہ انڈیا آج بھی فس گیا تھا تو یہ جو کنسرنگ جو الارونگ بات ہے وہ یہ ہے کہ روحید شرما نہیں چل رہے آج کیل راہل بھی کنسسٹنٹ نہیں ہے آج انہوں نے سکور تو کیا ہے لیکن آج بھی وہ اپنی وکیٹ تھرو کر کے گئے ہیں میرے بھائی جب آپ اتنی اچھی آپ کے بلے پہ آپ کا بلہ چلی گیا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے وہاں پہ فوری طور پہ ففٹی کی اور آؤٹ ہو کے جانے کی تو یہ ایک الارونگ سیچویشن ہے کہ انڈیا کا جو میڈل آرڈر ہے سوریا کمار یادب کے علاوہ رنز نہیں آرہے کسی سے بھی اوپر سے بھی رنز نہیں آرہے صرف ورات کوہلی جو ہے وہ ہی مین سٹے ہیں انڈیا کی بیٹنگ کا آج بھی ریڈ کی ہڈی میڈل آرڈر میں وہ ورات کوہلی ہی ہے جیسے آج سے سات آٹھ سال پہلے بھی ورات کوہلی تھے آج بھی ورات کوہلی ہیں that is the caliber of the class that is the caliber of a batsman that is the caliber of a player like ورات کوہلی کتنا وہ fit ہے آج بھی سنگل کو double میں convert کر رہا تھا ٹھیک ہے بڑی اچھی placement یارب کیا کہ تو مزہ آ جاتا ہے ورات کوہلی جب کھیلتا ہے تو لگتا ہے cricket کتنی آسان ہے مطلب آج بھی اس نے ایک چھکا یہ والا بارہ ہے جیسے اس نے ہارس روک کو مارا تھا مزہ آ گیا یار تو ورات کوہلی whenever he plays تو لگتا ہے cricket کتنی آسان ہے ایسی short تو میں بھی کھیل سکتا اتنا ٹائم آس بندے کے پاس اپنی short کھیلنے کا execution کرنے کا اپنے plans کی یہ مزہ آ جاتا ہے match بہت اچھا ہوا تو جو ہم جیسے شائقین کرکٹ ہیں جو ہم جیسے passionate fans ہیں جو کوئی کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں کسی specific team کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں ہاں میں پاکستانی team کو سپورٹ کرتا ہوں میگا پاکستانی لیکن یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان کی team مگر آؤٹ ہوگئے ورلڈ کپ سے تو دل ختم ہو جائے ہاں دل بوجل ضرور ہے کہ ہم نے اچھی کرکٹ نہیں کھیلی لیکن آپ دیکھیں اگر اکل آپ میں ہے تو آپ یہ بھی تو سوچیں کہ ہم نے اچھی کرکٹ نہیں کھیلی بھائی ہم top 4 میں جانا deserve ہی نہیں کرتے تو ابھی بھی اگر آپ امیدیں لگائیں بیٹھے ہیں تو آپ کی مرضی ہے بھائی کل پتہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کل ٹھیک ہے تو اچھا میچ ہوا زمبابوے سے مجھے بڑا گل ہے کہ اسی صرف سانور آڑا ایس ہو تو اسی باقی سارا کو لو ہار رہے گندے طریقے نہ لارہے نیذر لینڈ جیسی team نے بھی آپ کو ہرا دیا جس کو ہم نے 90 پر آؤٹ کر دیا تھا تو یہ کیلیبر ہے زمبابوے کی team کا جس سے ہماری team آ رہی ہے صرف گندی کیپٹنسی کی وجہ سے گندی گھٹیا بیٹنگ اپروچ کی وجہ سے ٹھیک ہے اس دن بھی ہم نے پاور پلے یوٹلائز نہیں کیا ہم ڈرے ہوئے تھے ہمارے چھے اوڑز میں 28 رنز تھے اور دونوں اپنے آؤٹ ہو چکے تھے ہم اٹیک پہ جاتے ہی نہیں ہیں بھائی پاور پلے میں آج بنگلہ دیش کے اپنیز کے اپروچ دیکھی ہے چھے اوڑز میں کتنا رنز پچاس پلس پچپن چھپن رنز انہوں نے چھے اوڑز میں سکور کر دیئے تھے لیکن ہم تو ترس گئے ہیں کہ کبھی ہمارے اوپنر بھی چھے اوڑز میں بچاس کریں گے چلو کل دیکھتے ہیں کل ہمارے اوپنر کس اپروچ کے ساتھ آتے ہیں پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا ہے کہ اس ٹیم نے ہمیں نوک آؤٹ کیا ہے زمبابوے نے جو کہ بنگلہ دیش سے بھی ہار گئی ٹورنمنٹس پہ اور پاس میں اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش نے میچز ہرائے بھی ہے انڈیا کو آئی سی سی کے ٹورنمنٹس میں تو وہ ایک اور لیول پہ بنگلہ دیش کا جو جوش ہوتا ہے جب وہ انڈیا پاک سنگ سنگ کھیل دی تو وہ ایک اچھے پیشن کے ساتھ جوش کے ساتھ کھیلتی ہے تو آج ہمیں جو فائٹنگ سپیرٹ تھا وہ نظر آیا تو میں پورے مارکس دیتا ہوں بنگلہ دیش کی ٹیم کو کہ انہوں نے جس طریقے سے انڈیا جیسی مضبوط ٹیم کو فائٹ دی آج ایک موقع پہ انڈیا بھی ہاتھ پاؤ پھولے ہوئے تھے روز شرما کے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کوئی بھی کہیں پہ بھی میچ جا سکتا تھا تو ہم جو ہیں وہی پہ کھڑے ہیں ہوپس لگا کے کھڑے ہیں بابر آزم کو سپورٹ کریں پاکستانی ٹیم کو بیک اپ کریں کوئی بات نہیں پریس کانفرنس نسیم شاہ کی آج ہو رہی تھی ہم کلوز میچز ہا رہے ہیں کوئی خوپ قسمت ساتھ نہیں دی ورنہ ہم میچ جیت بھی سکتے تھے ایسے کلوز میچز کوئی بھی ٹیم جی سکتی ہے یار آپ انڈیا کے ساتھ کلوز میچ ہا رہے ہو آپ کی سب نے تاریخ کی ایون کی ہم جو آخری اور والا فیصلہ تھا بابر آزم کا اس سے نالا تھے کیپٹنسی پہ ہم نے اس دن بھی تنقید کی لیکن اس طرح کی تنقید نہیں تھی کیونکہ آپ ایک اچھی ٹیم سے فائٹ کر کے ہارے ہون تُس جگر کہو کیسی زمبابوے نال بھی فائٹ کر کے ہارے ہیں کہ پھر لاخ بھی لانت اٹھوڑے موت اب ہمارے یہ دن آنے تھے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یار ہم زمبابوے سے بھی فائٹ کر کے آخری بال تک میچ لے گئے فائٹ پر کیے لڑکوں نے بوائز ہے پوٹ اپا گریٹ فائٹ اگنس زمبابوے پھر لانت ہی ہے نا یہ دن تو ہمارے اتنا ڈاؤن وال نہیں تھا ہماری کرکٹ کا اتنا راک بوٹم ہم نے کبھی ہٹ نہیں کیا میرے بھائی تو ہم جو میچ جیتے ہیں دیکھیں نا زمبابوے سے ہار گئے ہیں نیدرلینڈ سے جیتے ہیں کیسے جیتے ہیں آپ کو پتہ ہیں اس میچ میں جب محمد رزوان کے فورٹی نائن رنز ہو چکے تھے تو وہ اس کی مائک سے واضح آ رہی ہیں ایک رن لینے ایک رن میں نے پچاس کرنا ہے میں نے پچاس کرنا ہے that is the approach یہ جو selfish approach ہے یہ جو selfish approach کا کلچر ہے ہماری ٹیم میں کہ اپنے سکور کرو ٹیم چے جگہ پکی کرو ٹیم جائے بھاڑ میں ریزلٹ آئے جو مرضی ہمیں نہیں پتا لیکن میں نے سکور کرنے ہیں یہ جو مصبہ سکول آف تھوٹ ہے یہ ابھی تک ہماری ٹیم میں چل رہا ہے اپنے سکور کرو ٹیم ہارے ٹیم جیتے اپنے سکور کرو ٹیم میں جگہ پکی رکھو اسی میچ میں گوتم گمبیر نے کوائل کمنٹیٹنگ یہ کہا ہے کہ یار بابا رازم کو اتنا selfish کیپٹن نہیں ہونا چاہیے آج تو فخر زمان کو اپننگ پہ بھیجتا رزوان کے ساتھ اس نے آج بھی نہیں بھیجا فخر زمان کو اپننگ پہ یہ میرے ورڈز نہیں ہیں یہ گوتم گمیر کے ورڈز ہیں جو اپنے ٹائم پہ ایک ٹاپ کھلاڑی ہے ٹھیک ہے ایک کنٹروورسل فگر ہے عجیب و غریب کئی دفعہ باتیں کر جاتا ہے لیکن وہ دو دفعہ اپیل جتا ہوئے از ایک کیپٹن آئی سی سی ٹو سو سو سن سیون کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں بھی اس کی اچھی ننگس تھی دو دار گیارہ کا جو ورلڈ کپ کا فائنل تھا اس میں بھی اس بندے کی اچھی ننگس تھی کرنچ میچز کا وہ پرفارمر تھا اچھا پلئر تھا اس نے بھی یہ کہا یار آج نیاندر لینڈ کے ساتھ میچ ہے بھائی آج تو کم از کم آج آپ نے نیٹر انڈرینڈ بھی بہتر کر کے جیتنا ہے آپ آج بھی اس کو اپنی بھیجیں فخر زمان کو آج بھی موتھا کے خود ہی آگے ہو تو اللہ تعالی رضوان نے جب سے یہ بیان دیا ہے کہ اگر ہم اچھی نیت سے نہیں کھیل رہے تو اللہ ہمیں زلیل کرے گا تو بھائی اللہ آپ کو زلیل کر رہا ہے دیکھ لو تو پاکستان کی جو ہوپس ہیں جی وہ ختم ہو چکی ہیں پاکستان اوفیشلی تو آؤٹ جب زماؤوے سے آردہ تب ہی ہو گیا تھا تو آج ایک اور ہمارا مکوٹ ہب بھی آیا ہے انڈیا نے نغلا دیش سے جیت کے اب ہم ابھی بھی ہوپس رکھیں گے اب ابھی بھی ہم غور سے دیکھیں گے زباوے انڈیا کا میچ نیدرلینڈ ساؤس فریقہ کا میچ کہ جی ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن میرے خیال میں کل ہی تھنڈا کر دے گا آپ کو ساؤس افریقہ تو کل ہی انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کیونکہ ہمارے جو حالات ہیں ہم ایک تو جیت نہیں پائیں گے اور ہم ڈیزارب بھی نہیں کرتے ٹاپ فور میں جانا اتنی گندی کرکٹ کھیل کے we not ڈیزارب to go into the ٹاپ فور تو جی کہتے ہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے تو اندر کا پاکستانی جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ یار انڈیا زنباوے کو لوہار جائے گا اور لیڈرلینڈ ساؤس افریقہ نوہر آ دے گا کس انہوں دسنا نا آپ پر صرف رہنا ہے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کا اقتطام کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یار میربانی کرو چینل نوہ سبسکرائب کرو جنہیں نے سبسکرائب کر لیا آپ مہنے سبسکرائبر بھی لے کے دیو لائک بھی کرے کرو ویڈیو نو یار میربانی کرو سبسکرائبر بھی مجھے لے کے دیں میرے بھائی خود بھی سبسکرائب کریں اس کو میرے میں دیکھتا رہتا ہوں یوٹیوب سٹوڈیو کے اوپر کہ زیادہ تر بھی اور سبسکرائب بھی نہیں کرتے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پیجن میربانی کرو یار سبسکرائب کرو لائک بھی کرے کرو سبسکرائب کرو بھی تک کرو بھی ٹھیک ہے نا مل دیں انشاءاللہ کال فر اللہ نگے باہر